حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری عذیتوں کو یاد کر لیا کرو اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں تو بس میرے بچوں آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے چھوٹا گھر ہے روڈے ٹوٹی ہوئی ہیں کبھی گھر میں پانی نہیں ہے کبھی کھانے کو نہیں ہے آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کبھی دل میں شکوہ بیدار نہ ہو کبھی آئینہ دیکھتے ہوئے یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا ایسا کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں فرماتا اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے اس نے اپنے حبیب کو تیرہ سالہ مکی آزمائشوں میں مبترہ رکھ کر قیامت تک کے مسلمان کو سمجھا دیا یا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنہ ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلہ کیا جاتا چنانچہ جو ہماری عوام ہوتی ہے بعض اوقت اس طرح کے کرائسس میں مبتلہ ہو کر مو سے جملہ نکال دیتے ہیں یار یہ اللہ کا کیسا انصاف ماذا اللہ بعض کہتے ہیں تو اللہ نے ہم پر ظلم کر رکھا بعض کہتے ہیں دیکھو چرسیوں موالیوں چوروں کو اللہ نے دیا ہے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ہمیں ایسا کیوں نہیں ایسا ہرگز نہ گئے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبانِ اقدس سے کوئی اس قسم کا جملہ نکالا نہیں کبھی میرے سرکار کی کوئی حدیث سنا دے جس میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں تیرے محبوب ترین بندہ ہوں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں میں متقی ہوں پرزگار ہوں میں عبادات کو بجا لاتا ہوں میرے ساتھ سے کیوں ہو رہا ہے نہیں میرے آقا نے سبر فرما کر اور آزمائشوں پر مسلسل کامل طور پر پورا اتر کر یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس وقت اس محبوب کو چاہیے کہ وہ یہ جملہ زبان سے نکالے کہ میرا محبوب جس چیز پر راضی میں اس پر راضی ہوں اس لئے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں اپنی تربیت کریں اصلاح کریں شکوہ شکایت اچھا نہیں ہوتا شکایت اچھا نہیں ہوتا